جائے جو ساری قوم رونوں کو نکلاتی ہے شیعہ کہاں تھے میرے مولا جب چودہ سالوں تک قید میں سے شیعہ تھے اگر سخت دور ہیں آئیمد جو میں ہماری امامت فرماری ہے اس کے مطابق جینا ہے اس کے مطابق جینا ہے پرداش کرو سبر کرو نظریہ قوابے پڑھو آئینے کے لیے آئینہ برطاب شہن کیا حضار تلقین فرماتے رہے سبر کی نصیحت کرتے رہے نظریہ قوابے پڑھو وقت گزر جائے گا یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا میرے مولا کو اٹھا کر رہے گئے موجزے سے انہوں نے امامت نہیں چلائیے ورنہ دربلا میں سکینہ پیاسی نہ رہتی موجزے سے نہیں تو اس سے وقت دکھا دکھے گی جب بات اللہ کے وجود میں آ جاتی موجزے کی بنیاد پر ماننے والا بھی شیعہ نہیں ہوتا موجزہ دکھائیں گے تو مانوں پر یہ تو بشمالوں کا لے جائے چاہنے والا موجزے کی بنیاد پر نہیں مان جائے چاہنے والا تو حضمت کی بنیاد پر مان جائے اگر آج میں پریشان ہوں اور مولا پاس کے علم پہ جاکے منت مانتا ہوں اور پوری نہیں ہوتی تو کہا جاؤں گا چھوڑ گے وہ تو ہمیں آزماتے ہیں اور جو پرانے خاندانی لوگ ہوتے ہیں انہیں تو زیادہ آزماتے ہیں رہے لوگوں کو جدنی دی 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 یہ پرانا دستور ایسے جانے گا تم تو ہمارے ہونا کہا جاؤں گے یہ پہلی مرتبہ ہے مثلا ایک غیر شیعہ منت مانے اور ایک شیعہ منت مانے ایک تو نہیں سہتوں میں سانے اس کی جلدی پوری ہو جاتی ہے مولا مجھے دیکھ گیا تم کہا جاؤں گے اس کا دل چھوٹنا ہو جائے یہ ہمارے درمہ سے پڑا ہے اس مزارچ کے دو بہن اس مزارچ کی امامت ہے سلام ہو میرے مجلوم امام کازم پر اور اس مانے کی شیعہ کی جو آزمائش تھی وہ بہت سخت آزمائش تھی ابھی جب بی بی زیند کے روزے پر حملہ ہو رہا تھا تو کتنا پریشان تھا عالم تشیعہ خدا نخواستہ در ضرور کوئی میزائی لگ گیا تو ہم جینے ہم دو دکھانے کے قابل ہو جائے میں ابھی جب بی بی کے روزے پر گیا رہا تو میں نے پہلے تو بی بی سے جاتی معافی مارنی کی بھی ہمیں ایک تو آپ کی روزے کی حفاظت کے لیے نہیں آئے آپ پہ زیارت کرنے بھی نہیں آ رہے میں کہتا ہوں آج شاید میں صاحبِ فطمہ نہیں ہوں لیکن آج شاید بی بی کے روزے پر جانا اور مقاماتِ مبدسہ پر جانے سے زیادہ سواب ہوگا اس لیے کہ بی بی کے روزے پر مجمع کام ہے مشہد میں مولا رضا کے روزے پر دل تھنک جگہ ہو جائے امامِ حسائد کے روزے پر پیعت رکھنے کی جگہ نہیں منظر جنابِ زیندہ کے روزے پر مجمع کام ہے میں کاروان سالانوں سے کہوں گا آپ سب عزیزوں سے کہوں گا کہ انتظام کریں جائیں بی بی کو سلام کریں اللہ اکبر اللہ آپ کو لے جائے وہاں جب جائے نا تو جنابِ سکینہ کی خبر پر بھی جائیں زریع سے جنابِ سکینہ کی خبر کو بھی دیکھئے گا آج بھی شام کے دہات کی اور تک کھلونے لاکے ڈالتی ہیں اے سکینہ تمہاری خوبی زیندہ سے وعدہ کیا تھا تمہاری خبر پر آتے رہے گا میرا مظلوم امام رونے والے آپ کی آنکھوں مانتے ہیں ابھی مولا موسیٰ ناظر کے دابوت کی جارت ہوگی بوسا دیتے وقت خیال رہے اسیر ہی مابوت ہے جو چودہ سال تک قائد گیا ایک دو تین سال جس کے تیس بیٹیاں جس کے اٹھارا بیٹے ہو حضر ابراہیم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بیٹی عطا فرما جب میرے جنازے کی زینت کریں بیٹیاں بیٹیاں مارواب کے جنازے کی زینت کرتی ہیں انہیں تھوم سے اٹھتا ہے اس شخص کا جنازہ جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹیاں باپ مارکا جنازہ سے اٹھانے ہی ہوتی ہیں تو جنازہ یادگار ہو جاتا ہے بیٹیوں والا باپ تھا بیٹیوں والی ماں سناو ہو امام موسیٰ ناظر پار لاشا بیٹیاں نہیں ہیں اٹھانے کے لیے بیٹے نہیں ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے پنجتم کے جنازوں کا ہاتھ ہی نہیں اہلِ بیت کے جنازوں کے ساتھ جن ظلم ہوا ہے ساری زندگی اہلِ بیت پر ظلم ہوتے تھے جنازوں کے ساتھ بھی بے حرمتی کرتے تھے مگر جن جنازوں کو بے حرمتی کا شکار کرتے تھے ہج ان کے مزار ہدایت دے رہے ہیں اور جنہوں نے بے حضبیاں کی ہیں ان کی قبروں کا پتا رہی ہیں آپ نے سنا کیا ہوا ہے امامِ اسکری کے جنازے میں چند لوگ تھے امامِ نقی کے جنازے میں مظلومیت کا جنازہ تھا پیچھے جائیئے ازداروں امامِ جواب امامِ نقی کے جنازے میں چند لوگ تھے آپ کے داغور کا کوئی موت پر مومن مر جائے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں امامِ رضا نے تو فرمایا تھا میری زندگی میں میرا ماتن کرو میری اتنی بہنے ہیں میری اتنے بھائی ہیں مگر میرے جنازے پہ کوئی رونے والا نہیں ہوگا مجھے رکم اللہ اور پیچھے جائیئے امامِ قازم کا جنازہ بہت بڑا نامِ عبو الاطا ایک بہت بڑا شاعر بہت بڑا عدیر حباز بھی حال منشید کے دربار میں ایک پیٹھے ہوئے شخص نے حالون مقدار میں عبو الاطا ہے ہوئے تاجب سے کہیں گے عبو الاطا تو مدینے کا لینے والا ہے بغداد میں اس کا چاہتا تھا نہیں ہمیں دیکھا ہے بغداد میں دون مچوائی ہے مالوہ فلا سرائے میں فلا ہوتل میں مصافرخانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں عبو الاطا تو بلالی ہے دربار میں عبو الاطا تو بغداد کیوں آئے ہو جب میں اپنے ذاتی غلط سے اپنے خانوادے کے ساتھ آئے ہو کہ اتنے بڑے شاعر ہو اب تمہیں ہر روز رات میں جو ہماری شعر و شاعری کی محفلوٹی اس میں ضرور آو گے کئی دن تک آتا رہا شعروں پہ شعر سنتے رہے غزلے سنتے رہے اس سے حالون رشید سنتا رہا کہنا عبو الاطا فلا غزل سناو جو تمہاری مارکہ دلارہ غزل ہے کئی دن سے غزلے سنا رہے تھے کئی دن سے شعر سنا رہے تھے کہہ لگے اس کلام کے سنانے پہ مجھے ملے گا کہنا جو مانگو گے دو گا کہا دوبارہ تقرار کیجئے جو مانگوں گا دو گے کہنا جو مانگو گے دو گا غزل سنا دی کہا مانگو کیا مانگا چا رہے تھے کہا میرے امام کازم کو آزاد کروں کیا مشکل وقت تھا نولا کا ایک شعہ دربار میں بیٹھ کر میرے مولا کی رہے ہی مانگا آ رہا ہے خموش ہوکا بیٹھ گیا کہنا تین دن بعد تمہاری امام کو رہا کر دیتے ہیں فلا وقت فلا جگہ چلے جانا ہو زندان کے باہر تمہاری امام کو آزاد کر دیں اب میں رونے والوں سے پوچھوں ایک شعہ کے لیے کتنا بڑا مفہم ہے کہ اس کا امام اس کی وجہ سے آزاد ہو رہا ہے بڑا خوشی خوشی اپنے سرائے میں گیا اپنے بیوی بچوں سے کہا سنو میں نے خارون سے کلوا دیا خارون نے اقرار کر لیا تین دن بعد میرا چودہ سال کا قیدی امام اجر اکمل اللہ تین دن بعد میرا امام آزاد کتنا خوش ہوا ہوگا اپنے پورے خانوادے کو لے کر تین دن کے بعد زندان کے دروازے پر بیٹھ گیا صبح جا کے بیٹھ گیا دیکھ رہا ہے کہ کچھ قیدیوں کو آزادی مل رہی ہے کچھ قیدیوں کو درواز زندان میں لے جایا جا رہا ہے قیدی اندر آ رہے ہیں قیدی باہر جا رہے ہیں یہی منظر تھا چاشت کا وزر بیا زہر کا وقت مل رہ گیا حاصل کا وقت آیا تو زندان پھلا آتا ایک کروان سے پوچھا آج میری امام کو آزاد ہو رہا تھا کیا لہا بیٹھے رہو تمہارے امام کا آزادی میں گئی ہے کتنا خوش ہو رہا ہو گا گلے لگا ہوا خوش دیر کے بعد زندان کا دروازہ کھلا ایک سختے پہ جنازہ شہار مزدور جمعہ پر پھائے ہوئے ہیں آواز دیکھر کہا آج میرے امام کو آزادی میں لیتی ہے آواز ای حاضر امام اور رفضہ یہی موسیٰ قادم کا جنازہ ہے حجر و کمال اللہ اللہ کسی دم میں نہ رولا ہے آپ کو میں آپ سب کے ساتھ مل کر جناب زہرہ کو سلام کرنا چاہوں یہ ماں کہاں کہاں بچوں پروں میں جائے تو مہرم کو پیپیلے خوزائی نے میرے مولا رزا سے آخر کا مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرسیاں لکھا ہے مولا نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو کرسی لگوائی مولا نے فرمایا پردہ عویزہ کرو بیویوں سے کہو کہ آنکھے بیٹھ گئیں ساری حرم کی بیوی آنکھے بیٹھ گئیں پردہ بیچ میں لگایا جیا دیبل کرسی کو بیٹھے تھے امام نے اپنے گھر میں موجود مردوں کو ایک جگہ جمع کیا فرمایا دیبل اب مرسیاں سنا ہو دیبل فضائی نے مرسیاں پڑنا شروع کیا یا فاتحِ قومی یا بنت الخیرِ فندوی اے پہتین مخلوق کی بیٹی فاطمہ اٹھو جنت الوقی کو چھوڑ کے کربلہ جاؤ کربلہ میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں اے فاطمہ کربلہ جاؤ ایک جانب تمہارا کوتا علی اکبر ایڑیاں رگر رہا ہے اے فاطمہ کربلہ جاؤ تمہارے عباس کے بازو باتے جاؤ اے فاطمہ کربلہ جاؤ تمہارے خاسم پہ گھوڑے دورائے جاؤ سنیں گے زدہ رہو دیبل پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں فاطمہ جب سب جگہ رولو تو کربلہ کے نشیب پہ آجاؤ حسین گھوڑے سے گرائے جاؤ میرے مولا کے رونے بلند ہونے لگی بیویوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں دیل مرسیاں مکمل کر دیا بہت تیر تک گریہ ہوتا رہا میرے مولا نے روتے ہوئے فرمایا دیبل اس میں دو مصرے اور اڑھا دو اے میری دادی زہرہ جب دربلا میں اپنے بچے پہ رو چکے تو خراسان میں اپنے غریب بچے کی خبر پہ آ جائیں دیبل ایکا مولا مجھے نہیں پتا تون سے بیٹے کی خبر خراسان میں بھی بھی زہرہ ہے مولا ریزا نے فرمایا دیبل مجھ غریب بھی خبر بنے گی میری پہنے نہیں ہوں گی رونے والی میری بھائی نہیں ہوں گے رونے والے دیبل ایک مصرے کا اضافہ کیا ہے اے فاطمہ زہرہ جب دربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے بیٹے حلیب نے موسیٰ نزا کی خبر پڑا جانا دیبل نے مرسیہ میں اضافہ کیا رونے کی آوازیں بلند ہوئی چنیز پردہ ہتا کے باہر آئی کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ ماسومہ کم بے ہوش ہو گئی ہے میں بی بی سکھوں گا بی بی آپ سے پرداشت نہیں ہوا سلام ہو زینب کبرا پر ستر قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی آئی زبا ہوتا رہا کبھی کائے جاتی تھی کبھی بھائیں عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ مجلس ہو گئی ہے گلیا ہو گیا ہے بس دو جملے اور سن ریجئے ابھی آپ تابوت کی جیانت کرنے جا رہے ہیں جناب زہرہ کو سلام کرنے جاتا چاہتا ہو بی بی ایک لوہار کی خواب میں آئی اس سے پوچھا تُو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے بغداد کا لوہار ہے لوہے کا کام کرتا ہے بی بی نے فرمایا تُو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے کہ میں نبی کا کلمہ بڑھتا ہوں کہ ان کی بیٹی فاطمہ کو کیا مانتا ہے کہ بی بی میری موزمہ ہے کہ کل فاطمہ کے بیٹے کے ہاتھوں سے ہستڑیاں اٹھا خواب مکمل ہو گیا اُٹھا کہنے لگا یہ کیسے خواب ہے کون سے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتڑیاں ہیں خواب مکمل ہو گیا آواز لگنے لگی کہ بغداد کے پل پر ایک جنازہ رکھا ہوا جسے آزاد تو کیا گیا مگر ہتڑیاں اتاری نہیں گئیں ایک مرتبہ پہنچا ہے بی بی کو یاد کرتے ہوئے ازاداروں مجلس کو کمل کر رہا ہوں میرے مولا کا جنازہ بہت دیر رکھا رہا کسی نے آ کر جنازے کے اوپر وراست کا اعلان نہیں کیا مگر آہستہ آہستہ خبر پھیلی تو چانے والے جمع ہوئے جنازہ اٹھایا گیا مقابلِ خریش میں دفنایا گیا آج بہت بڑا مزار ہے سلام ہو حسین ابن علی پر تین دن بے نور و گفن راشا رہا بہن دیکھنے کے لئے آئی تو پیچھان نہ پائی آماز لے کر کہا کیا تم ہی حسین ہو زینب کے بھر اور آماز لے کر مدینہ نے سلام کیا ناکہ سلام ہو یہ آپ کا حسین ہے جس کا امامہ اتار کے لے گا ہے جس کے بدن پر گھوڑے دوڑا دیا ہے جس کا بدن پر چھاننے میں نہیں آنا اللہ اکبار علا لعنت اللہ علاقہ تکرین ماتا کے حسین 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 موسیقی 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 آلِ محمد اللہمہ صلی اللہ محمد آلِ محمد اللہمہ صلی اللہ محمد موسیقی 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 بھگداد پلتے اکلا شاہ مین پاگے بھگداد پلتے اکلا شاہ مین پاگے کوئی مدد کرے میری اردن چون ظلمان دا اکلا شاہ مین پاگے اکلا شاہ مین پاگے رودہ سالا وچ نال میرے ہر رات تڑپ کے لنگ دی رہے میری زندگی میری موت کولا میرے واست ساما منگ دی رہے میں پہلا کہ دی ہاں جسنوں کوئی سکھدار ساناو بھگداد موسیقی 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 موسیقی